میں ایک بات کرتا ہوں میں ایک بات کرتا ہوں کہ صحابی نے نیت کی میرے آقا و مولا نے آپ معافی کا اعلان کر دیا لیکن ان کے جذبے صادق کی قسم دیکھیں ان کا جذبہ اٹھانا دیکھیں جب ابن خدل کی باری آئی صحابی نے مو سے نکالا تھا کعبے میں بندے مار کے رکھ دیں گے جب ابن خدل کی باری آئی میرے آقا و مولا نے سب کو معافی دے دی اب غستاخِ رسول کی باری آئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کی دیوار ہے یہ کعبے کا غلاف ہے اس کے درمیان رسیہ لٹک رہی ہے ابن خدل آپ کا گستاخ وہاں رسیوں کے اندر لٹک گیا ہے اور رسیوں کے اندر لٹک گیا اس نے کعبے کی دیوار اور غلاف کا پناہ لے لی ہے تو یا رسول اللہ کیا کرے فرمایا اقتلو اس کو وہی پر قتل کر دو یہ عرض ساتھ میں نے عبادہ کا وہ جذبہ صادق کہا تھا نا کہ کعبے میں بھی بندے وائد کے رکھ دیں گے اللہ نے اس طرح پورا کرایا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے ایک دفعہ ستایا تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب تم میرے ہاتھ ہوگے تو میں تمہارا کچھ امر رکال دوں گا الفاظ یہ ہے تمہارا کچھ امر رکال دوں گا برکس نکل جائے گا تمہارا جب فتح مکہ والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو رہے اور جناب مکہ کے شہر میں داخل ہو رہے تو میرے آقا نے جب آم نافی کا اعلان کیا تو نیچے ایک دروازے کی طرف مکہ کے حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کی چمکنے کی آواز آئی ٹکرانے کی میرے آقا مولا نے اپنے ایک غلام صحابی کو بھیجا کہا جا کر خالد کو کہو کہ تلوار روک لے ہاتھ ہلکہ کر لے روک لے تلوار جب وہ صحابی حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں تلوار تیز کر دو آپ نے اور ان کو کٹا اور ان کو کٹا کٹے کٹے مکہ میں داخل ہو گئے جب حضور کا سامنا ہوا تو میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے خالد تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تلوار روک لو ہاتھ ہلکہ کر دو تم نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیغام تو مجھے ملا کہ تیز کر دو وہ صحابی کو بلائے حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا خالد کو جا کر کہو ہاتھ ہلکہ کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا رستے میں ایک آدمی ملا جس کا سر آسمان تک ٹگرا رہا تھا وہ فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں تجھے یہی دبوچ لوں گا جا کر خالد کو کہا تلوار تیز کر دے میں نے خالد کو کہا تلوار تیز کر دے میرے آقا مولا نے ایسے آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھایا کہا میں نے ایک موقع پر کہا تھا اگر کعبے والے میرے ہاتھ میں آئے مکہ والے میرے ہاتھ میں آئے تو میں ان کا برکس لکھا لوں اللہ نے وہ بات آج میری پوری کی ہے اور تیرے مو سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یاد رکھنا اسلام اس وقت امن کا درس لیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو اور جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر میدانِ بدر میں جاتے ہیں پھر اہد میں جاتے ہیں پھر خندق میں جاتے ہیں اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ جو آپ اور میں نے اور جناب جو ہم نے اسلام کی تشریح کی ہو یہ نا اگر اس کے مطابق چلے تو اسلام تو مدینہ کی گلیوں سے باہر نہیں آسکتا اسلام تو مدینہ کی گلیوں سے باہر نہیں آسکتا اسلام تو بنو قرآدہ کا فیصلہ کر نہیں سکتا اسلام وہ ہے جس نے کیسر و پسرہ کو لتار کر رکھ دیا اور اقبال نے آخر میں کمال کہا اقبال نے کیا گرز میں تو اس سے کیا کہوں کہ وہ سہرانشین کیا تھے